بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر آٹھ سال آٹھ ماہ تھی جب آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا دادا کے انتقال کے بعد آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کی کفالت میں آگئے اور پچیس سال کی عمر تک ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہے اس دوران اپنی عمر کے نمے یا گیارمے سال پیغمبر اسلام تجارت کے سفر میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام گئے جس وقت حضرت ابو طالب نے تجارت کے لیے شام جانے کا ارادہ کیا اس وقت عرب میں انتہائی گرمی پڑ رہی تھی بالخصوص مکہ سے شام تک کا راستہ انتہائی گرم راستہ تھا سفر کے لحاظ سے بدترین موسم تھا مگر تجارت کے اعتبار سے بہترین موسم تھا حضرت ابو طالب کے اوپر پورے خاندان کی ذمہ داری تھی بلکہ خانہ کعبہ میں آنے والے مہمانوں کا سارا خرچہ بھی جناب ابو طالب برداشت کرتے تھے اس لیے تجارت کے سفر پر جانا ضروری تھا حضرت ابو طالب تجارت کے سفر کی تیاری کر رہے ہیں خاندان کے بزرگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ابو طالب کی تیاری اس طرح ہے کہ جیسے اپنے بتیجے کو بھی ساتھ لے جانا چاہ رہے ہیں خاندان کے ساتھی ایک دفعہ گھبرا گئے اور کہا کہ اے ابو طالب کیا ارادہ ہے کیا اپنے یتیم بتیجے کو بھی ساتھ لے جاؤ گے حضرت ابو طالب نے کہا بے شک خاندان کے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ کیا غضب کر رہے ہو راستہ اتنا خطرناک ہے کہ جوان آدمی کے لیے یہ راستہ تیہ کرنا مشکل ہے اور کہاں دس یا بارہ سال کے بچے کو تم اتنی زہمت اور پریشانی میں لے کے جاؤ گے سہرائی راستہ ہے پانی نہیں ملتا گرمی انتہائی شدید ہوتی ہے چوروں اور ڈاکوں کا خطرہ ہوتا ہے سواری کے جانور راستے میں گر گر کے مرتے رہتے ہیں اپنے بتیجے کو اس زہمت میں کہاں مبتلا کرو گے حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنے بتیجے کو اپنے ساتھ ہی لے کے جاؤں گا یہاں کون ہے کہ جس کے حوالے میں اپنا بتیجہ کر کے جاؤں کیا تمہیں پتا نہیں کہ میرے لیے اب میری جان سے زیادہ قیمتی میرا بتیجہ ہے اور اسی وقت میرے دل کو یقین اور سکون ہوگا جب میرا بتیجہ میرے ساتھ ساتھ رہے یہ ایک امانت ہے جو میرے سپرد کی گئی ہے جناب ابو طالب کا عظم اور ارادہ دیکھ کر خاندان کے لوگ خاموش ہو گئے حضرت ابو طالب نے پیغمبر اسلام کو لے جانے کا ارادہ کر لیا کیونکہ یہاں چھوڑ کر جائیں تو دشمنوں کا خوف اور خطرہ ہے خاندان والے کتنی ہی حفاظت کریں مگر وہ تو اس طرح حفاظت کریں گے جیسے بزرگ بچوں کی حفاظت کرتے ہیں اور حضرت ابو طالب کو معلوم ہے کہ یہ ایک عام بچہ نہیں ہے کیونکہ عام بچے کی حفاظت اس طرح کی جاتی ہے کہ کہیں راستہ نہ بھول جائے کوئی جانور حملہ نہ کر دے اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ کوئی اغواہ کرنے والا اٹھا کر نہ لے جائے مگر اس طرح تو حفاظت نہیں ہو سکتی کہ یہودی، عیسائی اور کاہن سب دشمن ہیں ان سب سے بچے کو بچانا ہے اس طرح بچے کی حفاظت کون کرے گا حضرت ابو طالب ایک طرف تو ارادہ کر رہے ہیں کہ میں اپنے بتیجے کو لے کے جاؤں گا کیونکہ اس کے علاوہ حفاظت کا اور کوئی راستہ نہیں ہے دوسری جانب یہ بھی دل میں خیال ہے کہ یہ راستہ کتنا تکلیف دے راستہ ہے اپنے یتیم بتیجے کو اس ذہمت میں کیسے ڈالوں مگر اور کوئی حل نظر نہیں آ رہا اپنی حد تک احتیاط کی اور اونٹ پر سواری کے لیے ایک انتہائی آرام دے محمل بنائی کافلہ تیار ہو کے مکہ سے نکلا حضرت ابو طالب کا دل دڑک رہا ہے کہ تھوڑی دور کے بعد سہرائی علاقہ شروع ہو جائے گا انتہائی بنجر اور ویران پہاڑیاں ہیں دوب کی شدت سے اس طرح تپتی ہیں کہ جیسے آگ میں ڈال کے نکالا گیا ہو دور دور تک پانی نہیں ملتا اگر میرا بتیجہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا تو ایسا نہ ہو کہ میں مجرم قرار پاؤں لیکن تھوڑی دور یہ کافلہ گیا تھا حضرت ابو طالب کی پریشانی حیرت میں بدلنے لگی کہ یہ آج کیا واقعات پیش آ رہے ہیں چاروں طرف انتہائی شدید گرمی ہے لو کے جکڑ چل رہے ہیں مگر میرے بتیجے کے سر پہ بادلوں کا ایک ٹکڑا اس انداز سے آ کے سایا کر رہا ہے کہ اس کی رحمت کے سائے میں سارا کافلہ آ چکا ہے پرودگار عالم کا وہ رسول جسے رحمت اللہ العالمین بننا ہے اس کو یہ سہولت بھی مل رہی ہے تو اکیلے رسول اس کا حصہ نہیں لے رہے سارے ساتھیوں کو شریک کر رہے ہیں بادلوں کا ٹکڑا پورے کافلے کے سر پہ سایا کر رہا ہے اور سایا بھی ایسا کہ انتہائی تھنڈی تھنڈی ہوا اس طرح نکل رہی ہے کہ جیسے سر کے اوپر برف کا ٹکڑا چلا جا رہا ہے گرم موسم جلتی ہوئی لو اور تیز اور تپتی ہوئی دوب میں اگر کسی کو ایسا مقام مل جائے اس سے پوچھئے کہ کتنا لطف و مزہ آتا ہے سارا کافلہ حیران ہے البتہ کافلہ یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ اس کا سبب کون ہے ابو طالب کو پتا ہے کہ اس کا سبب کون ہے اب اتمنان ہوا کہ دل میں جو خیال آیا تھا وہ کتنا غلط تھا میں یہ سمجھ رہا تھا کہ بچے کی حفاظت مجھے کرنا ہے یہ تو ذہن سے نکل ہی گیا کہ خدا کا نمائندہ ہے اس کی حفاظت پروردگار عالم کرے گا اگر یہ کسی کافلے میں بھی جائے تو کافلے والوں کا احسان اس پر نہیں ہوگا بلکہ اس کی وجہ سے سارے کافلے والوں کو رحمتیں ملیں گی اب یہ کافلہ چلا اور موجزات کے ساتھ چلا آج تک یہ ہوتا آیا تھا کہ کوئی کافلہ ایسا نہیں کہ جو اتنی سواریاں لے کے جائے وہ خیریت کے ساتھ پہنچ جائے کیونکہ راستے کے سفر میں کہیں اونٹ پیاس اور لو کی وجہ سے دم توڑ دیتے اگرچہ سہرا کا جانور ہے مگر کہاں تک زحمت برداشت کرے کہیں گھوڑے حمد ہار جاتے ہیں مگر یہ واحد کافلہ ہے کہ اس انداز سے چل رہا ہے کہ اگر چلتے چلتے سواری کا کوئی جانور تھکا تو اس سے پہلے کہ اس کی تھکن بڑے میرا بتیجہ اپنی سواری کے جانور سے اترتا ہے تھکے ہوئے اونٹ پہ ہاتھ رکھتا ہے پیاس سے ہانکتے ہوئے گوڑے پہ ہاتھ رکھتا ہے اور یہ جانور تازہ دم ہو کر ایک دفعہ پھر سے اس کافلے میں اس طرح شامل ہو جاتا ہے کہ جیسے ابھی ابھی طویل آرام کے بعد انہیں ان کے استبل سے نکال کے لائے گیا ہے اور فقط یہی نہیں بلکہ راستے میں جتنے کافلے دائیں بائیں چل رہے ہیں سب کو پانی کا مسئلہ ہے اور ایسا مسئلہ کے چھوٹی سی ایک مشک خریدنے کے لیے سونے کی ایک اشرفی دینا پڑ رہی ہے مگر ہمیں پانی کا مسئلہ ہی کہیں نہیں ہوا جہاں ہم جاتے ہیں شام کے وقت آرام کرنے کی یا دوپہر کے وقت کچھ دیر سانس لینے کی ضرورت پڑتی ہے انتہائی بنجر علاقہ ہے مگر جہاں یہ کافلہ اترتا ہے خود بخود سبزہ نمودار ہو جاتا ہے ہرے برے درخت نظر آنے لگتے ہیں چھوٹا سا باغ تیار ہو جاتا ہے تھنڈی ہوا کے درمیان باغ میں بیٹھتے ہیں اور ساری تھکن اتر جاتی ہے یہ کافلہ چل رہا ہے ابو طالب یہ موجزات دیکھ رہے ہیں اور حیران ہیں ان کا اتمنان بڑھتا جا رہا ہے کہ میں نے بالکل صحیح فیصلہ کیا تھا نہ صرف یہ کہ میرا بتیجہ میرے سامنے ہے بلکہ اس کی برکت سے ہماری پریشانیاں دور ہوتی جا رہی ہیں یہاں تک کہ چلتے چلتے عرب کا علاقہ ختم ہوا اور شام کا علاقہ شروع ہوا سرحد پہ ایک شہر تھا جس کا نام اسرا تھا جب وہاں پر کافلہ پہنچا تو دوپہر کا وقت تھا تھوڑی دیر آرام کرنا چاہا ایک بالکل سوکھا ہوا درخت تھا کافلہ اس کے قریب گیا پیغمبر اسلام سواری کے جانور سے اترے اس درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے درخت سرسبز و شاداب ہو گیا یہ موجزہ تو پہلے بھی راستے میں سب نے دیکھا تھا مگر یہاں ایک اور عجیب بات کا مشاہدہ کیا فقط سرسبز و شاداب ہی نہیں ہوا بلکہ اس کے اندر پھل لگ گئے مگر عجیب بات یہ ہے کہ تین قسم کے پھل لگے ہیں ایک پھل موسم گرمہ کا اور دو پھل موسم سرمہ کے ایک ہی درخت پہ بیق وقت تین الگ الگ قسم کے پھل لگے ہیں سارا کافلہ یہ منظر دیکھ رہا ہے چونکہ جب کافلہ اترتا ہے تو ایک افرا تفریقہ عالم ہوتا ہے کوئی سواری سے اتر رہا ہوتا ہے کوئی ادھر کو جا رہا ہے کوئی ادھر کو جا رہا ہے تو اس صورتحال میں کسی کو یہ اندازہ نہ ہوا کہ یہ تبدیلی کس کی وجہ سے رونما ہوئی ہے فقط حضرت ابو طالب جانتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک عجیب بات یہ بھی کہ اسی سوکھے ہوئے درخت کے قریب ایک چھوٹا سا گڑا تھا مگر ایسا گڑا کے لگ رہا تھا کہ کبھی اس گڑے میں پانی ہوگا لیکن ایسا اندازہ بھی ہو رہا تھا کہ اسے سوکھے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے ادھر درخت سرسبز ہوا اور ادھر اس گڑے میں پانی جاری ہو گیا اور بہنے لگا اس کے قریب ہی ایک عبادتگاہ بنی ہوئی تھی جو کہ بوہیرہ نام کے ایک راہب کی تھی یہ راہب تمام عیسائیوں میں مانا ہوا راہب تھا انتہائی مقدس پرہیدگار اور انتہائی عبادت گزار سالوں سے آج تک یہ اپنی عبادتگاہ سے باہر نہیں نکلا تھا مگر آج جبکہ وہ اپنی عبادت میں مصروف ہے ایک مرتبہ اسے ایسا لگا کہ جیسے میری عبادتگاہ میں زلزلہ سا آیا ہو بوہیرہ کو ایسا لگا کہ جیسے میری عبادتگاہ ہلی ہو اور فقط ہلی ہی نہیں بلکہ ایسا محسوس ہوا جیسے اپنی جگہ سے تھوڑا آگے بڑی ہو اور باقی لوگوں کو تو یہ اندازہ ہی نہیں ہو سکا مگر بوہیرہ راہب بھی ہے اور اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آتا ہے پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے وہ اسی انتظار میں بیٹھا ہے کہ وہ دن کب آتا ہے کہ میری عبادتگاہ ذرا سی ہلے گی اور تھوڑا آگے بڑے گی یہ دو واقعات اس نے دیکھے فوراں دروازہ کھول کر باہر آیا چیزوں پر پڑی آسمان پر بادروں کا ٹکڑا ایسے وقت میں نظر آیا جب اس کے ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا دوپہر کا وقت ہے سورج پوری شدت سے چمک رہا ہے گرمی کا موسم ہے اور اس موسم میں یہاں پہ کبھی بادل نظر نہیں آتا وہ سوکھا ہوا درخت جو اس کی کھڑکی کے سامنے تھا اور یہ روزانہ کھڑکی سے دیکھا کرتا تھا آج سرسبز نظر آیا اور سرسبز بھی ایسا کہ تین مختلف پھل لگے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک بہتی ہوئی ندی بھی اس کو نظر آئی بھی ایک وقت تین موجزات اس کی آنکھوں کے سامنے آئے اور تینوں عجیب و غریب واقعات ہیں سمجھ گیا کہ وہ گوہر مقصود آ گیا ہے جس کا میں انتظار کر رہا تھا وہ آ گیا ہے کہ جس کو دیکھنے کے لیے میری آنکھیں پتھرائی جا رہی تھیں اب چاروں طرف دیکھتے ہوئے اس نے پہچان لیا کہ یہاں پر وہ کون ہے جو میرا مقصود ہے اس بچے کو دیکھا اور ایک مرتبہ اپنی عبادتگاہ میں جاتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے ایک آدمی کا کھانا تیار کیا بلکہ ایک آدمی سے بھی کم کا پانچ نشانیاں یہ دیکھ چکا ہے چھٹا موجزہ یہ دیکھنا چاہتا ہے ایک آدمی سے کم کا کھانا تیار کیا اور کھانا لے کے باہر آیا سارے کافلے کو دیکھتے ہوئے چلا اس بچے کے قریب پہنچا وہہرہ جیسے ہی اس بچے کے قریب آیا تو جناب ابو طالب تڑب کر آگے آئے کیونکہ حضرت ابو طالب کے سپود یہ ذمہ داری کی گئی تھی کہ تمام دشمنوں سے بالخصوص یہودی عالموں اور عیسائی راہبوں سے اس بچے کو بچانا ہے چنانچہ فوراں آگے آئے ایسا نہ ہو کہ یہ میرے بتیجے کو کوئی نقصان پہنچا دے اگرچہ ابو طالب کو یہ یقینیں کامل ہے کہ پروردگار عالم حفاظت کر رہا ہے مگر دلی محبت کی وجہ سے آگے آئے اور اپنے بتیجے کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے بوہیرہ کو پتا چلا کہ یہ بچہ تنہا نہیں ہے اس کا محافظ بھی ساتھ ہے یہ بھی اس کو معلوم تھا کہ میں جس کی تلاش میں ہوں وہ اکیلا نہیں ہوگا چنانچہ دل میں خیال آیا ایک اور نشانی پوری ہوئی سوال کرتا ہے کہ یہ کون ہے جناب ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا فرزند ہے بوہیرہ نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت اس کی دعوت کروں کیا میں یہ کھانا اسے کھلا سکتا ہوں حضرت ابو طالب نے اجازت دے دی بظاہر یہ بات بڑی عجیب لگ رہی ہے کہ یوں تو حضرت ابو طالب اتنی حفاظت کر رہے ہیں مگر کھانے کی بات آئی تو فوراں اجازت دے دی حالانکہ اس زمانے میں کسی کو نقصان پہنچانے کا یہ سب سے آسان طریقہ تھا مگر اجازت اس لیے دی کیونکہ حضرت ابو طالب دیکھ چکے تھے کہ جب یہودی علماء نے پیغمبر اسلام کو دعوت دے کر بلایا اور نقصان دے کھانا پیغمبر اسلام کو کھلانے کی کوشش کی گئی مگر کھلانے والے کا ہاتھ دائیں بائیں جا رہا ہے مگر پیغمبر کے ہونٹوں تک نہیں پہنچ رہا تو ابو طالب کو یقین کامل ہے کہ کھانے میں اگر کوئی خرابی ہوگی تو میرے بتیجے کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اب پیغمبر کے سامنے یہ کھانا رکھا گیا پیغمبر اسلام نے یہ کھانا دیکھا اور بحیرہ سے کہا کہ میں اکیلا نہیں ہوں میرے ساتھ میرے ساتھی ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اکیلا دسترخان پر بیٹھ جاؤں اب یہاں پر دو روایتیں ہیں پہلی یہ کہ بحیرہ نے جان بوجھ کر کم کھانا تیار کیا تھا اور دوسری یہ کہ وہ پیغمبر اسلام کی دعوت کرنا چاہتا تھا لیکن اتنے بڑے کافلے کے لیے کھانا تیار کرنا اس کے بس میں نہ تھا چنانچہ جب رسول خدا نے کہا کہ میرے ساتھ میرے ساتھی بھی ہیں تو بحیرہ پریشان ہو گیا کہ اب کیا کیا جائے پیغمبر اسلام کو کہتا ہے کہ میں نے آپ کی دعوت کی تھی اور میری اتنی حیثیت نہیں کہ میں ان سب کے لیے کھانا تیار کر سکوں پیغمبر اسلام نے کہا کہ اچھا تو فقط مجھے اتنی اجازت دے دے کہ میں جس کو چاہوں اس کھانے میں شریک کر سکوں یعنی میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ سب کے لیے کھانا تیار کر کے لے آؤ میں اپنے حصے میں سے دینے کے لیے تیار ہوں لیکن پہلے تو مجھے اجازت دے دے بحیرہ نے کہا کہ ہاں آپ کو اجازت ہے پیغمبر اسلام نے سارے کافلے والوں سے کہا کہ آؤ آ کر یہاں بیٹھو اور میرے ساتھ کھانا کھاؤ اگر کوئی بڑا یہ بات کہتا تو کافلے والے ایک دفعہ غصے میں آ جاتے کہ ایک آدمی سے بھی کم کا کھانا ہے اور ہمیں بلا رہے ہو کیا ہمارا مزاک اڑا رہے ہو مگر جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بچوں کی بہت سی باتیں انسان یوں بھی برداشت کر لیتا ہے اب کافلے والوں کو تو معرفت نہیں ہے چنانچہ سارا کافلہ آ گیا بچے نے کہا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں فائدہ بھی بہت ہوا ہے چلو کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں کافلہ الگ حیران ہے اور بحیرہ الگ پریشان ہے اور ساتھ ساتھ خوش بھی ہے جب یہ منظر دیکھا کہ ایک سو ستر آدمی یہ کہہ کر کھڑے ہو گئے کہ آج ہم نے پہلی مرتبہ سفر میں پیٹ بر کے کھانا کھایا ہے مگر کھانا اتنے کا اتنا ہی پڑا ہے اور اسی حالت میں باقی ہے بحیرہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ میں صحیح منظر پہ پہنچ گیا ہوں ہاتھ میں پنکھا لے کر اپنی عبادتگاہ سے باہر آیا تھا پیغمبر اسلام کے پیچھے کھڑے ہو کر پنکھے کو ہلا رہا ہے اب جو بحیرہ کو نہیں جانتے انہیں تو زیادہ حیرت نہیں ہوئی مگر پھر بھی حیرت تھی کہ دس سال کا بچہ ہے دو سو سال کا بزرگ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر پنکھا ہلا رہا ہے مگر جو لوگ بحیرہ کو جانتے ہیں کہ یہاں سے لے کر شام تک اس کی عبادت کے ڈنکے بچتے ہیں سارا شام اس کی عزت کرتا ہے اور یہ دس سال کی اس بچے کی اس طرح سے خدمت کر رہا ہے حیران ہو کر کہا کہ اے ہمارے آقا آپ اور اس انداز سے اس بچے کی خدمت کر رہے ہیں ہم اس سے پہلے بھی بیسیوں دفعہ یہاں سے گزرے ہیں اور ہم اس تمنا میں مرے جاتے تھے کہ کاش ایک مرتبہ آپ کے چہرے کی زیارت کر لیں تو آپ کے چہرے کی زیارت نہیں ہوتی تھی اور آج یہ کہ آپ عبادتگاہ سے باہر آئے اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کر لائے اور اس بچے کی اتنی خدمت کر رہے ہیں اس کا سبب کیا ہے بحیران کہتا ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے کیا منظر دیکھا ہے میں نے اپنی عبادتگاہ کی حرکت کو بھی دیکھا میں نے آسمان کے بادل کو بھی دیکھا ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب یہ بچہ اس مقام پر بیٹھا تھا تو آسمان سے کچھ لوگ اتر کے آ رہے تھے جن کے ہاتھ میں یاکوتو زبرجد کے پنکھے تھے اور وہ اس بچے کو پنکھا جل رہے تھے میں نے چاہا کہ میں بھی اس عبادت میں شریک ہو جاؤں بحیران راہب کے ماننے والے عیسائی اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ بچہ کون ہے کہا کہ میں کب سے اس کا انتظار کر رہا تھا کیونکہ انبیاء کے صحیفوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی بچہ اس درخت کے نیچے آ کے بیٹھے اور یہ درخت سرسبز و شاداب ہو جائے اس طرح سے کہ اس میں دو موسموں کے پھل ایک وقت میں لگ جائیں اور جب اس ندی میں پانی جاری ہو جائے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ ندی کونسی ہے کہا کہ پرودگارِ عالم نے بنی اسرائیل کے لیے سہرا میں اس ندی کو جاری کیا تھا مگر جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے خدا کی نافرمانی کی تو حضرتِ شمعون نبی نے بدعا کی اور کہا کہ پانی کی یہ نعمت تم سے واپس لی جاتی ہے اور اب یہ پانی اس دن تک سوکھا رہے گا جب تک کہ اللہ کا آخری نبی اس کے قریب آ کر نہیں بیٹھے گا جب یہ درخت سرسبز ہو جائے اور اس ندی میں پانی جاری ہو جائے وہ اللہ کا آخری نبی ہوگا وہ تمام انبیاء کا سردار ہوگا اور جو اس کا کلمہ پڑھ لے دنیا آخرت دونوں میں اس کو نجات ملے گی اپنے ساتھیوں سے گفتگو کرنے کے بعد بحیرہ حضرتِ ابو طالب کی طرف آیا اور کہا کہ پھر بتائیے یہ کون ہے جواب دیا یہ میرا بیٹا ہے بحیرہ کہتا ہے ہرگز نہیں یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جو نشانیاں میرے پاس ہیں وہ کچھ اور بتا رہی ہیں جنابِ ابو طالب نے کہا کہ ہاں میرا سگا بیٹا تو نہیں ہے مگر میرے سگے بھائی کا بیٹا ہے یعنی میرا بتیجہ ہے بحیرہ کہتا ہے کہ اس کے والد کہاں ہیں جواب دیا کہ وہ تو اس کی پیدائش سے چھ مہینے پہلے انتقال کر چکے ہیں ماں کہاں ہے کہا کہ جب یہ بچہ چھ سال کا تھا تو ماں کا انتقال ہو گیا تھا بحیرہ کہتا ہے کہ اے ابو طالب خدا کی قسم اگر آپ کو صحیح معنوں میں معلوم ہو جاتا کہ یہ بچہ کون ہے تو آپ کبھی اس کو گھر سے باہر نہ نکالتے کیا آپ کو پتا نہیں یہ وہ نبی ہے کہ اس کی نبوت میں اتنے لوگ آئیں گے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سے کسی کی نبوت کو اتنے لوگوں نے کبھی نہیں مانا کیا آپ کو نہیں پتا کہ اسی کی نبوت پر قیامت آنے والی ہے کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اسی کا کلمہ ساری کائنات میں پڑھا جانے والا ہے ابو طالب کہتے ہیں کہ مگر اس سے بچے کو گھر میں بٹھانے کا کیا تعلق کہا کہ ساری دنیا کے یہودی اور عیسائی اس بچے کی تلاش میں ہیں اور اگر وہ اسے پا جائیں تو ایک لمحے کے لیے دندہ نہ رہنے دیں میں آپ کو پھر نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اس بچے کو گھر باپس بجوا دیجئے اور خبردار اس کو باہر نہ نکال لیے جب تک کہ یہ اعلان رسالت نہ کرے اب یہاں پر بعض تاریخوں میں ملتا ہے کہ حضرت ابو طالب نے پیغمبر اسلام کو واپس بجوا دیا اور بعض میں ہیں کہ اگر راستے کے موجزات نہ دیکھے ہوتے تو شاید ابو طالب بھی پریشان ہو جاتے لیکن اتنے موجزات کو دے کر ابو طالب کے دل میں اتمنان ہے کہ اس بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا بہیرہ کا شکریہ ادا کر کے چلے یہ تو شام کے راستے میں پہلا شہر تھا آگے بڑے یہاں تک کہ شام کے دار الخلافہ میں داخل ہوئے حضرت ابو طالب کہتے ہیں غالباً پرودگار عالم نے شام والوں پر یہ حجت تمام کرنا تھی چنانچہ جب میرا بتیجہ شام کے اس شہر میں داخل ہوا تو مجھے خود ایسا لگا کہ جیسے اس شہر میں آسمان سے چودمی کا چاند اتر کے آ گیا ہو کیونکہ پورے شہر میں ایک روشنی پھیل گئی اور ایسی روشنی کہ سارے لوگ اپنے گھروں سے نکل کے آ گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ مکہ سے آنے والے کافلے میں والا نور سارے شہر کو جگمگا رہا ہے اب سارا شہر اس کے گرت جمع ہو گیا یہ بڑا شہر ہے ساری دنیا کے کافلے آتے ہیں مگر ہر کافلے کو مسئلہ ہوتا ہے خریدار کو بلانا لیکن یہاں الٹا معاملہ ہو گیا اس سے پہلے کہ یہ لوگ اپنا سامان بازار میں پیش کریں سارا شہر نکل کر ان کے پاس آ گیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ کھڑے کھڑے ان کا سارا سامان تجارت روخت ہو گیا یہاں تک کہ اس کافلے کو ایک مہینہ رہنا پڑتا تھا لیکن اس دفعہ صرف تین دن کے اندر اندر سامان پروخت کر کے اور نیا سامان لے کر چلے جو یمن کے راستے آگے بجوانا تھا شام کے پہلے شہر میں بھی عیسائی راہب ملا تھا اور اس شہر میں بھی عیسائیوں کا سب سے بڑا راہب آیا ہوا تھا جیسے آج کل پاپ ہوتا ہے اس کا نام نستورہ تھا وہ بھی اس دن موجود تھا جس دن یہ چاند جیسی روشنی پھیلی تھی وہ پیغمبر اسلام کے چہرے کو دیکھ کر ایسا متاثر ہوا کہ تین دن تک پیغمبر اسلام کے قدموں میں بیٹھا رہا یہاں تک کہ جب رات کو آرام کرنے کے لیے لوگ چلے جاتے تو وہ گھر نہیں جاتا تھا وہ رسول کے دروازے کے سامنے زمین پر لیٹ جاتا تھا یہ عام آدمی کی بات نہیں ہے نستورہ راہب کی بات ہے جو شامیوں کا سب سے بڑا راہب تھا اور شام عیسائیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا تین دن گزر گئے زبان سے کچھ کہنا سکا تیسرے دن اسے ایسا لگا کہ اب اس کی زبان میں حرکت کی طاقت پیدا ہوئی ہے وہ حضرت ابو طالب کے پاس گیا کہا کہ صرف ایک اجازت چاہتا ہوں اور وہ اجازت یہ ہے کہ اس جوان کے کاندے سے ذرا کرتہ ہٹانا جناب ابو طالب نے تین دن اس کا جذبہ دیکھا تھا اس لیے کرتہ ہٹایا مہر نبوت پر اس کی نگاہ پڑی تو بے اختیار ٹوٹ پڑا اور مسلسل بوسے لینے لگا اور جلدی سے مہر نبوت کو چھپایا اور ابو طالب سے کہا کہ خبردار آئندہ نہ اسے کبھی مکہ سے باہر لانا نہ مکہ میں کسی کو یہ مہر نبوت دیکھنے دینا اگر کسی اور نے اس کو دیکھ لیا تو اس بچے کی جان بچنا بہت مشکل ہے اسی کافلے میں کچھ لوگ اور تھے یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کافلے میں تھے مگر ہمارا گروہ ذرا الگ تھا سارے شہر کے لوگ تو پیغمبر اسلام اور نسورہ راہب کی طرف مصروف تھے یہ اس سب کو چھوڑ کر شہر کے باہر گھومنے لگے شہر کے باہر جو ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ کچھ اتنے کمزور قسم کے عبادت گزار بندے نظر آئے کہ جن کے چہرے کمزوری کی وجہ سے اتنے زرد تھے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے زافران مل دیا ہو اور عبادت کی وجہ سے ان کے چہرے پر ایک نور تھا انہوں نے ہمیں دیکھا تو پوچھا کہ مکہ کے کافلے میں آئے ہو ہم نے کہا کہ ہاں اسی کافلے میں آئے ہیں کہا کہ ہمارے ساتھ ہماری عبادت گاہ میں چلو ہم نے کہا کہ تمہاری عبادت گاہ سے ہمارا کیا تعلق کہنے لگے کہ تمہارا نقصان کیا ہے عزت و احترام ملے گا ہم تمہاری خدمت کریں گے ہم نے بھی سوچا کہ چلو جانے میں کیا حرج ہے وہاں گئے اور عبادت گاہ میں داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ اس قسم کے بہت سارے عبادت گزار بندے بیٹھے ہیں اور ان سارے عبادت گزار بندوں کے بیچ میں ایک ایسا انتہائی مقدس آدمی بیٹھا ہے کہ ہمارا دل اس کی طرف کچنے لگا ہم اس کے قریب گئے اس نے ہمیں غور سے دیکھا پھر ایسا لگا جیسے مایوس ہو گیا ہو جیسے اسے کسی اور کا انتظار تھا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ میں تمہیں اتنے دنوں سے ایک کام کہہ رہا ہوں اور تم میرا اتنا سا کام نہیں کر پائے اس کے ساتھی کام پنے لگے کہ آپ ہم سب کے آقاؤ سردار ہیں مگر ہمیں مکہ کے کافلے کے یہ نوجوان ملے تو ہم انہیں لے کر آ گئے اس نے ہمیں دیکھا کہا مکہ سے آئے ہو ہم نے کہا ہاں پوچھا کس خاندان سے تعلق ہے ہم نے کہا خاندان عبدالشمس یعنی بنی امیہ سے یہ سن کر وہ مایوس ہو گیا کہا کہ مجھے تم سے کوئی کام نہیں ہے یہ بتاؤ کیا تمہارے ساتھ خاندان بن حاشم کا بھی کوئی فرد ہے ہم نے کہا ہاں ہے کہا کہ اس میں کوئی بچہ بھی ہے ہم نے کہا کہ ایک بچہ ہے مگر اس کا کیا تذکرہ کرنا ہمیں تو اس کا نام بھی نہیں پتا اس کو ہم یتیم عبد المطلب کہتے ہیں بس اتنا سننا تھا کہ وہ انتہائی بزرگ عیسائی راہب اپنے رانوں پر ہاتھ مار کر اچھل پڑا کتاب کو بند کیا یسو مسیح اور مریم کی قسم عیسائیت کا خاتمہ ہو گیا آج دین عیسیٰ کو زوال آ گیا اب اس دین کو مٹ جانا ہے اور تڑپ کے کھڑا ہو گیا انتہائی بیچینی کے عالم میں ہمارے قریب آیا اور کہا کہ کیا ایک مرتبہ اس بچے کی جلک ہمیں دکھا سکتے ہو ہم نے کہا کہ اس شہر میں آیا ہوا ہے چلو چل کر دیکھ لو وہ عیسائی راہب ہمارے ساتھ نکلا شہر میں داخل ہوا ہم نے سوچا کہ ذرا اس کا امتحان لینا چاہیے کہ یہ اس یتین کے پیچھے اتنا کیوں پڑا ہوا ہے ہم اسے اپنی کافلے کے نزدیک لے گئے اور کافلے میں موجود ایک اور آدمی کی جانب اشارہ کرنے لگے کہ دیکھو یہ وہ ہے جس کو آپ دیکھنا چاہتے ہو نگاہیں ڈالیں کہا کہ یہ وہ نہیں ہے اور اس سے پہلے کہ ہم کچھ کہیں اس کی نگاہ پیغمبر اسلام کے چہرے پر پڑ گئی بے اختیار یہ کہتا ہوا دوڑا تم کتنا ہی چھپاؤ میں نے پہچان لیا کہ وہ کون ہے جو اللہ کی حجت اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی آقا ہے یہ کہہ کر رسول کے قدموں میں گرا حضرت ابو طالب یہ دیکھ کر حیران ہو گئے ایسا بزرگ کے اس کی بزرگی کو دیکھ کر احترام کو دل چاہ رہا ہے اور وہ رسول کے قدموں میں چپکا جا رہا ہے اور بار بار یہ کہتا جا رہا ہے کہ کاش دنیا معرفت حاصل کرے کہ یہ کون ہے کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں کہ یہ نبوت کا اعلان کرے اور میں اس کا کلمہ پڑھوں پھر ابو طالب سے کہا کہ اس کی اچھے طریقے سے حفاظت کرنا تمہیں پتا نہیں یہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا اختیار ہے جس نے اس کا ساتھ دے لیا دنیا میں بھی وہ زندہ ہے اور آخرت میں بھی زندہ ہے اور جس نے اس سے مو موڑ لیا وہ دنیا میں بھی مردہ ہے اور آخرت میں بھی مردہ ہے حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ مسلسل ایسے واقعات پیش آ رہے تھے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ موجزات دیکھے اور ایسے ایسے بزرگوں کا اظہار محبت و عقیدہ دیکھا اس لیے اب میرے دل میں بھی ایک خوف پیدا ہونے لگا اور تین دن کے بعد ہم لوگ تیزی سے مکہ کی جانب چلے مکہ میں داخل ہوئے ابھی ہم داخل بھی نہیں ہوئے تھے کہ ہمارے ساتھی دوڑ کر ہم سے پہلے پہنچ گئے سارا مکہ پیغمبر اسلام کے کافلے کے استقبال کو آیا اگر نہیں آیا تو ابو جہل اور خاندان بنو امیہ کے کچھ افراد پیغمبر اسلام کا یہ شام کا سفر بے انتہا اہم سفر تھا جس کی وجہ سے پیغمبر اسلام گویا دشمنوں کے درمیان گئے وہاں پر یہ جو مقدس راہب تھے ان کی وجہ سے پیغمبر اسلام کے کچھ ماننے والے بھی پیدا ہوئے البتہ جو پیغمبر کے دشمن تھے وہ بھی زیادہ فعال ہو گئے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ